میں اتحار جو حلویت نے بتائی کیونکہ میں گنواتا ہو جاؤں جو لوگ نہیں تھے پہلی مجلسوں میں پہلی چیز وقت میں کیا کرو ہمارا مومن اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے اس کے بعد ہمارا چانے والا ہمیشہ باوز ہو رہتا ہے اس کے بعد فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے جسم کے بعد اپنے آزا کو پاک رکھتا ہے آنکھوں کی نجاست سے بچتا ہے زبان کی نجاست سے بچتا ہے لقمہ حرام کی نجاست سے بچتا ہے کیونکہ یہ انسان کی وجود کو تباہ کرتا ہے اب جب آپ نے لقمہ حرام بھی چھوڑ دیا آنکھوں سے نگاہ حرام بھی چھوڑ دی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی تحمد نہیں کی لوگوں کو لڑایا نہیں جگڑایا نہیں اب مومنٹ ہے کہ پاک ہو گئے ہیں نہیں اب تیسرا دروازہ ہے بلایت اہلویت ہے پہلا دروازہ تحارت ظاہری دوسرا دروازہ تحارت باطنی آزا کی تحارت تیسرا دروازہ یہ ہے کہ فرمایا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ لا یعنی چیزوں سے دوری کرتا ہے ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کام جو فضولیات میں شمار ہوتے ہیں کون چیزوں سے دوری کرتا ہے امام کا واقعہ سنئیے کہ فضولیات کیا ہے ایک شخص کو جب کربلا میں امام زمانہ کی زیارت تحصیب ہوئی اب یہ ایمان کا تھوڑا اعلیٰ درجہ اس پر آنا واقعا عوام الناس کے لئے بہت مشکل ہے لیکن انسان اگر کرنے پر آئے کیوں مشکل نہیں صرف مثال دے رہا ہوں جب امام کی زیارت ہوئی کہتا ہے کہ چالیس شبِ بدھ میں نے محنت کی کہا کہ مولا کی زیارت ہو جائے اور جب مولا کی زیارت ہوئی اب ظاہرے شروع میں اس نے پہچھا تھا نہیں کہ میرا مولا تھا بیٹھے ہر اب آپ کو پتہ ہے کہہوہ پیتے ہیں کہ میں کہہوہ پی رہا تھا میں نے کہا ہے سید عیالی میدین اے وزرگوار آپ بھی کہہوہ پیو کہتا ہے امام نے فرمایا ہم ان فضولیات سے دور ہیں ہم ان فضولیات سے دور ہیں یعنی جس کا میرے وجود کو کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ چائے کی عادت انگریز ہمیں ڈال کے گئے لیکن یہ بھی ایک اور چیز ہے فرماتے ہیں کہ جسم کو عادت ہو جاتی ہے انسان پھر رہ بھی نہیں سکتا وہ ایک الگ کلچر ہے اگر عادت ہوگی آپ نہیں بینگے سر میں درد ہوگا تو زندگی کے معاملات کیسے ہوں گے لیکن جو جوان کو ان چیزوں کی عادت ہے ہی نہیں تو خود کو ایسی چیزوں میں مت ڈالے جس کا نہ جسم کو فائدہ ہے جس کا نہ روکڑک سگریٹ پیتے ہیں گھڑکا پیتے ہیں پان ہمیشہ موں میں رکھتے ہیں تو اب عادت ہو گئی اب چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ بلڈ میں نکوٹین چلا جاتا ہے اب واقعا ان کے لئے مسائل ہوتے ہیں لیکن جو جوان ابتدائی مراحل میں ایسے دوستوں سے بچے ایسی دوستیوں سے بچے ایسے ماہول سے بچے وہ خاتون جس کے ابھی شادی نہیں ہوئی شادی کرے گی اس کو اولاد ہوگی تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ ہمارے چاہنے والے فضولیات سے دور ہوتے ہیں اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے جن کا فائدہ نہیں ہے حسول خدا ایک جوان کو دفن کر کے آئے خود اس کی قبر میں اترے اترنے کے بعد اس جوان کو لٹایا اور واپس آئے اس کی ماہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تو جنتی بن گیا نبی نے کہا تجھے کیسے پتا چلا جنتی بن گیا یہ علم تو بروردگار ہے عالم کہ آپ اس کی قبر میں لیٹے ہیں کہا میں نے دعا کیا ہے لیکن یہ من کہا کرو تو میرا بیٹا جنتی بن گیا اس کیلئے دعا کیا کرو ماہ جیسے نبی کے دربار سے نکلی ایک مرتبہ رسول کے چہرے کے آثار بدلے آنکھوں سے آسوں پہنے لگے صحابی نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں گئے ہیں کہ ابھی ابھی قبر اس جوان کو فشار دے رہی کہا یا رسول اللہ یہ تو نیک تھا یہ تو نمازی تھا یہ تو روزہ دار تھا ہم نے اسے گناہ کرتے وہ نہیں دیکھا فرمایا یہ لا یعنی چیزوں میں خود کو بہت مشہول رکھتا تھا صبح سے شام تک ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پر بیٹھ جاتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا علی وعدہ ہمیشہ خود کو ذکر خدا میں مشہول رکھتا ہے یا ایسے کاموں میں مشہول رکھتا ہے جس سے اس کی دنیا بنے جس سے اس کی آخر